اسلام علیکم مجھے فسی خان کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیپ چینل فسی دوید بھئی آپ سب لوگ اپنی چینل پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ویلکم کرتا ہوں اور رمضان کا ایک اور روز آپ سب لوگ کو بہت بہت مبارک ہو سعودی کی ہمارا پاس ڈیمانڈ ہے ہمارا ایک بہت ہی منجا ہوا سپلائر ہمارا کیا مطلب پاکستان کا اوورسیز ایمپلائمنٹ کا ایک بہت ہی منجا ہوا سپلائر جو زیادہ تھا مجوریٹی آف دا ورک اونلی سعودی عربیا کا کرتا ہے اس کے پاس ریکوائرمنٹ ہے اور اب ماشاءاللہ پہلے بھی ہمیں وہ مسلسل کہتا رہتا تھا کہ بچے ڈاکمنٹ دو جب سعودی ہمارے پیسے ضائع نہیں ہونے دے رہا اور واقعی میں آسا ہی ہے کہ اگر آپ کا لیٹ سپو سیمنٹین آف میں کو فلائٹ نہیں بھی ہوتی تو اس سے آن ورڈ آپ کو اگر فلائٹ ایکسٹینشن ہو دے اور اگر آپ کو ویزا ایکسپائر ہوتا ہے جو کہ تری منس کے اس کے لیٹی ہوتے تو آپ کو فری آف کاسٹ ایکسٹینڈ کر کے دیں گے تو نو لاؤس نو پروفیٹ والا مطلب اس میں ہے مطلب ویڈ ویڈ سیچویشن ہے اس میں اینیوے تو اور ہم دو تین دنوں سے فلائٹس کے اچھی خاصی نیوز آ رہے ہیں تو انشاءاللہ آئی ہوپ سیمنٹین میں سے فلائٹس اوپن ہوں گی سیمنٹین میں سے اوپن نہیں بھی ہوں گی تو ہم آج آج کیا نائنٹین اپریل ہے ہم جب ویڈیو ڈالیں گے تو ہم کیسے سیمنٹ کریں گے تو اس میں ویزا آنے میں ٹوینٹی ٹوینٹی فائف ڈیس تھرٹی ڈیس لگ جائیں گے تب تک ایت کا ٹائم آ چکا ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس ٹائم پیریڈ ہوگا تھری منس کا فلائٹ کرنے کا تو ہمارے بندیزل انشاءاللہ فلائٹ کر سکیں گے ڈیمانڈ ہیں دو سعودی ارے بے کی ٹھیک ہے اور زیادہ تر میرے پاس اس ٹائپ کے لڑکے ہوتے ہیں اور وہ بچے جو کہہ رہے تھے کہ 50,000 سر یا 45,000 پلس پاکستانی سارجز کی جابز ہیں ان کے لئے ایک اچھا آپشن ہے دھیان سے آپ نے ساری بات سنیں پھر کانٹیکٹ کرنا ہے اور پھر میسج کرنا ہے ٹھیک ہے ریسٹورنٹ ورکرز چاہیے ریسٹورنٹ میں جو کام ہوتا ہے کیفے ہو سکتا ہے ہے پیزا کا کام ہو سکتا ہے چائے والا ہو سکتا ہے یا جو بریانی اور کھانے والا ہوتا ہے یہ سارے ریسٹورنٹ کی کٹیگریز میں آتے ہیں ٹویل ہنڈر ٹو فورٹین ہنڈر سعودی ریالز آپ کی سیلری ہوگی اور ایج آپ کی ٹوینٹی ون یر سے ٹھرٹی فائف یرز کی بیٹوین ہونے چاہیے ڈیوٹی جو ہے وہ آٹھ گھنٹے کی ہے اس کی یہ سیلری ہے ٹھیک ہے اگر آپ ایکسٹر اور کام کرو گے تو اس کا آپ کو ملے کا اور آپ کو میڈیکل ٹرانسپورٹ اور اکامڈیشن یا کو کمپنی کے طرف پروائیڈ کی جائے گی اور ویزا ٹو یرز کا ہوگا ٹھیک ہے اور دوسری ڈیمانڈ ہے روم اٹینڈنٹ ٹھیک ہے یہ روم اٹینڈنٹ ہوتیلز میں ہوتے ہیں ٹو سٹار ٹری سٹار فور سٹار فائف سٹار ہوتیلز میں ہوتے ہیں اس میں آپ کی سالری جو ہے وہ 1000 سے 1200 سعودی ریال آپ کی ہے اور آپ کی اس کے لئے ایجوگیشن جو ہے ویٹلیس میٹریک یا انٹر مطلب پلس ٹو ہونا چاہیے یا انٹر میٹریک یا آپ کی ایجوگیشن ہونی چاہیے انگلیش آپ کو تھوڑا بہت پڑا مطلب آنی چاہیے انگلیش میں آپ انڈرسٹانڈ کر سکو ریپلائی کر سکو اچھا انہوں نے کہا ہے فائف سٹار ہوتیل کا ایکسپیرینس ایکسپیرینس اگر آپ کا ہے تو اچھا ہے اگر نہیں ہے تو آپ پھر ریسٹورنٹ ہیلپرڈ میں جا سکتے ہو اگر کسی نہ کسی کو ہوتا ہے روم اٹینڈن کا نہیں بھی ہوگا تو آپ ایک اچھے ہو مطلب ایف اے اور اچھی آپ کے اچھی پرسنائیٹی تو آپ کو ایم شور انشاءاللہ وہ ایکسپٹ کر لیں گے اس میں بھی میڈیکل ٹرانسپورٹ اور اکومڈیشن کمپنی کا ہے ایٹ آرز ڈیوٹی ہے اور اس میں بھی آپ کو ٹوئیئرز کا ویزا ملے گا ٹھیک اور اس میں بھی ایج کی ریکوائرمنٹ اس میں ایج کی ریکوائرمنٹ نہیں بتائی گی بہت آئیڈیلی آپ کی ایج ٹوئنٹی ونیئر سے ٹرٹی فائیئرز کی بیٹوینوں تو زیادہ اچھا ہے اب یہ ہیں دو اپرچونٹیز اس میں ویزا ٹکٹ پروٹیکٹر یہ تینوں چیزیں ہمارا کمیشن ڈال کے ہیں جو کہ میں بار بار آپ لوگوں کو کہتا رہا ہوں کہ ہمارا کمیشن پندنا بیس اٹھارہ ہزار پچیس ہزار مطلب اس رینج میں ویری کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا ڈال کے دو لاکھ پچاس ہزار میں آپ کا یہ کام ہونا ہے سعودی کا ہر پروجیکٹ جو ہمارے پاس آتے ہیں یا جو کنٹریز آتی ہیں اس کا جو بھی کمپنی کا سٹرکچر ہوتا ہے کسی میں کم ہوتا ہے کسی میں زیادہ ہوتا ہے اور اس میں پیمنٹ کا بھی ہوتا ہے اور جیسا بہرین کا ویزا ون یئر کا ہوتا ہے تو بہرین میں کوئی بھی آپ کا ویزا ٹکٹ پروٹیکٹر کا مطلب اگر آپ سے زیادہ بھی چارج کرے گا تو ٹو فٹی ٹو سکسٹی تک چارج کرے گا سعودی میں زیادہ ہو سکتا ہے کٹر میں زیادہ ہو سکتا ہے ایک تو سیلری کا بھی ہوتا ہے اور پلس ویزا بھی امان میں سعودی میں اور اور کیا یو ای میں اور کٹر میں بھی ابھی ہم نے پروسس تو نہیں کیا کیس لیکن سننے میں آئے کہ وہاں کا بھئی ٹو ہوتا ہے بھٹ کارڈ ہر سال رینیو کرنا ہوتا ہے اور بہرین کا ہمیں پتہ ہے کہ ایک سال کے بعد آپ کو ویزا رینیو کرنا پڑتا ہے اور کارڈ بھی تو یہ کچھ ڈیٹیلز ہیں اگر آپ اس میں فیٹ بیٹھتے ہیں تو آپ نیچے ڈسکرپشن میں ویزاپ نمبر گیون ہوگا اس پر آپ کونٹیکٹ کریں اور آپ ہمیں اپنے ڈاکومنٹس پیجیں ڈاکومنٹس میں کیا بیجنا ہے آپ نے ہمیں ایک عدد سی بھی جس میں آپ کا واتس اپ نمبر گیون ہو ٹھیک ہے اور کیونکہ یہ ہر کنٹری کے جو ویزا پروسیسنگ ہوتا ہے اس کے لئے ڈیفرنٹ ریگوارمنٹس ہوتی ہیں تو ایک عدد سی بھی آپ نے بیجنی ہے جس میں آپ کی جس میں آپ کا واتس اپ نمبر گیون ہو ایک پاسپورٹ کا فرس پیج کا سکین کوپی سیکنڈ پیج کا سکین کوپی اور ایک پاسپورٹ سائز پکچر وائٹ بیگراؤنڈ کے ساتھ اور آئی ڈی کارٹ کا فرنٹ کیونکہ اچھا اگر آپ کے پاس سکین کوپی نہیں ہے اور ابھی آپ اپنا مطلب مطلب شو کرانا چاہتے ہیں کہ آپ انٹرسٹڈ ہو تو آپ انٹرسٹڈ ہو تو آپ انٹرسٹڈ کم از کم آپ کو بھیجنے پڑے گی کہ چلو رمضان ہے آپ باہر نہیں نکل سکتے مشکل نہیں ہے بٹسی بھی آپ گھر میں بھی بنا سکتے اور سی بھی میں آپ کا واتس اپ نمبر جس واتس اپ نمبر سے آپ ہمیں کانٹیکٹ کرنے وہ آپ کا سی بھی میں گیمن ہونا چاہیے کیونکہ ہم سپلائر کو فاروڈ کریں گے سپلائر نے چار پانچ سے سات آٹھ دس دنوں بعد جتنا بھی ٹائم اتنا ہی لگے گا اس کے بعد ہمیں ہی نمبر دینے اور کانٹیکٹ کرنا ہے کہ لڑکا اسی چیز پہ انٹرسٹڈ ہے نہیں ہے تو ہی تو ہی وہ پروشیٹ کرے گا ہمیں بھی ایزی ہو کیونکہ آج سے ہم پانچ سے دس دنوں بعد آپ کو کانٹیکٹ کریں تو ہم ایزی لے آپ کی سی بھی سے وہ کو ٹریس کر کے آپ کو کانٹیکٹ کر سکیں سپلائر کرنا چاہیے تو بھی اب سپلائر کو اپنی سی ویز بیجی ہو سپلائر اس کے بعد کہتا ہے جی اس کا کانٹیکٹ نمبر دیتے ہیں اس کے بعد آپ اس میں چار پانچ دن گزر چکے ہوں آپ نے جو مجھے کانٹیکٹ کیا وہ نیچے جا کے کہیں پتہ نہیں اور میں نے بھی سارے سیف تو نہیں کیا ہوتے جب تک شارٹ لیسٹ نہیں ہوتے کانڈیڈیٹس تو اور یہ پاسٹ میں ایسا ایکسپیرینس ہوا ہے کہ ایک بچے کا ویزا لاس ٹیج پہ آ گیا تھا امان کا اور مطلب اس کا پرنٹ ہونا تھا انہوں نے صرف کینڈیڈیٹس سے ریکنفرم کرنا تھا کہ آپ کو فسی نے یہی ایک سو بیس بہرین ہے یہ امانی ریال سیلری اور دس گھنٹے ڈیوٹی اور اکاموڈیشن ٹرانسپورڈ اور ون ٹائم کا فوڈ یہ بولا ہوا ہے یا اس سے کچھ زیادہ غلط کچھ بات کی ہوئی ہے مطلب زیادہ بتا ہے کیونکہ ایجنٹ کنسلٹنٹ کلائنٹ سے پیسے لینے کے لیے غلط بیانی کر دیتے ہیں ایسی چیزیں بتا دیتے ہیں کہ جو ادھر نہیں ہو پاتی تو وہ جب میں نے ایجنٹ کو کہا میرے سے بھی غلطی ہوئی دی کہ میں نے بھی اس کو ورسپ نمبر نہیں رکھا تھا ایجنٹ کو کہا ایجنٹ نے کہا یہ تمہیں جو بہت پہلے کا ڈاکومنٹ آئے ہو ہے سی وی میں جو نمبر اس پر کانٹیکٹ کرنا ہے سی وی کا نمبر ہم اندر آپ کا ورسپ نمبر جو کرنٹ آپ یوز کر رہے ہو وہ ہونا چاہیے مطلب آپ اتنے آلسی نہ ہو کہ آپ نے ایک پکچر لے ہوئی ہے اور دو سال پرانی اور پیپر ایسا مروڑا ہوا پیپر ہے اور اس کے آپ ایک پکچر بیج رہا ہے اور وہ جو آپ کو ورسپ نمبر ہے وہ آپ سپریٹ مجھے میسج کر رہے ہو آپ اپنی حساب سے اپنے کام سے جان خلاصی کر رہے تو جب تک کلائنٹس کینڈی ریٹس شورٹ لیسٹ نہیں ہوئے ہوتے تب تک ہم بھی ان کا نمبر اپنے پاس یا ان کو مطلب شورٹ لیسٹ نہیں رکھتے سو ایٹلیس آپ کے اگر ہمارے پاس cviv جو کہ یا ہمارے پاس پڑھی ہے یا سپ لائر کے پاس پڑھی یا ای میل پر پڑھی ہے کیونکہ یہ ایکسچینج آف ویس ہمارے ہوتے ہیں وہاں سے آپ کو ایزیلی کانٹیکٹ کال پہ یا ورسپ کے ثروب کیا جا سکیں تو اگر آپ سب لوگ کو یہ چیزیں کلیر ہیں اور ابھی اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں نیچے اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبا دیں جس سے آپ لوگ اپ ڈیٹ مل گئی جب جب ہم کیونکہ ہم کوشش کردے ہم ڈیلی کوئی کانٹینٹ کر سکیں ڈیلی ایک ولاغ اپلوڈ ہو سکیں اور ویڈیو پسند کریں جس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے آپ لوگ کے لئے ڈیلی کانٹینٹ کرنے میں تو پھر ملتے ہیں کسی اور ٹائم ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں مجھے دعا میاں رکھیں اللہ حافظ بھائی ٹیک کیئر